جی اسلام علیکم ناظر بلوچ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم بات کرتے ہیں جناب تحریک الہبیک پاکستان کا امتحان لگتا ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا پہلے عام ورکس گرفتار ہو رہے تھے اور یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری تھا شیڈول فور میں لوگوں کو ڈالا جارہا تھا اور آج ایک مرکزی رہنماء جو ہیں وہ فاروق اور حسن قادری صاحب جائیں ان کو گرفتار کیا گیا ان کو کن مقدمات میں گرفتار کیا گیا الزامات کیا ہیں دفعات کیا ہیں اور اب اس وقت کہاں پہ ہیں اور اس کے علاوہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے منڈی بہودین سے مطالب بھی آپ کو ایک کیس کے بارے میں بتایا تھا کہ نائم چٹھا صاحب ان کے اوپر صرف اس بات پر جو ہے فیار کاٹی گئی کہ ان میں گھر کے باہر جو ہے ایک ٹیل پی کا بینر لگا رکھا تھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ معاملات یہاں سے آگے جا چکی ہیں معاملات یہاں تک جا سکے ہیں کہ ویٹس ایپ کے سٹیٹس لگانے کے اوپر جناب مقدمات درج ہو رہے ہیں کن کے خلاف اور اس سٹیٹس میں لکھا کیا ہوا تھا آپ یہ کہانی سن کر آپ کو بھی یقیناً حیرت ہوگی اور آپ بھی سمجھ سکیں گے کہ معاملات کس طرف جارہے ہیں اور سیچویشن کس طرف جارہی ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اپنے درخواست ہے کہ اگر آپ نے آپ تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیلکم کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیشن مل سکے اور آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہے سکے اور آخر میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو جی دوستو جیسا کہ آپ کے علم ہے اور میں مسلسل آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ جناب ساٹھ افراد کا نام شریف فور میں ڈالنا ہو جو تازہ اضافہ ہوا اس سے پہلے جو ہے منڈی بہودین میں آپ کے معنی واقعہ سنے ہیں کہ جناب اس بات پر ایف ای آر درج ہوئی کہ جناب علی در کے باہر آپ نے تحریک لبیک پاکستان کا بینر کیوں لگا رکھا ہے اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آپ نے دیکھا کہ صرف پنجاب میں نہیں سندھ میں بھی تقریباً ایک سو سولہ یا اس سے زیادہ افراد کا نام شیڈول فور میں ڈالا گیا اور اس سے زیادہ دہشت کردی کی جو دفعات ہیں وہ شامل کی گئی اور افراد کو جو ہے گھروں پر مقید کیا جا رہا ہے اور جو ایکٹیو افراد ہیں ان کے چن چن کے نام جو ہے وہ شامل کیا جا رہا ہے یہ سارا سلسلہ جا کے اس طرف رہا ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ یہ معاملہ سارا جو ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے لیکن اس سارے معاملے میں خود تحریک لبیک پاکستان کی مرکزی قیادت کا ہے اس کا بھی جہزہ لے گئی آپ کو جو میں بتاتا ہوں جناب مرکزی رہنوا ہے جناب فاروق الحسن قادری صاحب ان کو جناب آج صبح کار رہی کی گئی اور اس کو گریفتار کیا گیا اور ان کو جناب لاہور پولیس نے جناب کاموکی کے علاقے سے گریفتار کیا اور پولیس ذرائع یہ بتاتے کہ فاروق الحسن صاحب کے خلاف چار مقدمات درج تھے جن میں وہ لاہور پولیس کو مطلوب تھے فاروق الحسن کے خلاف جن میں تحریک لبیک کے جو رہنوا ہے ساد رزوی صاحب کی گریفتاری کے حور سے جنہوں نے احتجاج کیا تھا ان کے اوپر الزام ہے کہ جناب بکول لاہور پولیس کے پرتشتر مظہروں میں توڑ پھوڑ کہ الزامات درج ہیں اور ان کو جو ہے اب اس وقت جو ہے وہ نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے اور آگئے ان کے ساتھ کیا ہوگا ایف ای آر کے بعد ان کو کب چلان پیش کیا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے آپ کے سامنے درپیش ہے تحریک لبیک پاکستان کی قیادت اور حیرت بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کے مرکزی رہنماء مرکزی قائدین اس ساری صورتحال کے اوپر ہم جاننے کہ ان کو موقف جاننے کوشش کر رہے ہیں کہ آخر ہر بندہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آخر کیوں اس حد تک ان کو دیوار سے لگا جائے اور دیوار لگانے کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا وہ شیخ رشید صاحب جو ہمیں بتا رہے تھے کہ جناب مقدمات ختم ہو جائیں گے شیڈ فور میں نام نکال دیا جائیں گے لیکن یہاں پر تو جناب اب رہنماء کے رفتار ہو رہے ہیں مرکزی قائدین کے رفتار ہو رہے ہیں اور اکثر جن کے نمبر بند ہیں یا کچھ لوگ مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح آن نہیں ہوئے لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جب آپ کو دیوار سے لگا جا رہا ہے تو کیا آپ خاموش رہیں گے آپ کا موقف آپ کی کوئی بات کوئی میڈیا پرس ایلیز اب یہ تمام چیزیں جو ہیں لوگ پوچھوی رہے ہیں مجھ سے بھی سوال کر رہے ہیں میرے اب اس طرح ٹوٹر جو ہے وہ بھرا پڑا ہے لوگ سوالات کر رہے ہیں اب وہ ظاہر ہے کہ قائدین ان کے ساتھ مرکز میں ان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے لیکن ان کے سوالات ان کے ذہنوں میں پنپ رہے ہیں پیدا ہو رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اور یہ کب تک سلسلہ شروع گا اور قائدین کچھ لوگ جو میرے ساتھ رابطے میں ان کے اگر میں تھوڑا سا یعنی کہ جو بہت ہی کلوز افراد ہیں ان کو شاید یہ لگ رہا ہے جو میں اسیس کر رہا ہوں کہ شاید پندرہ تاریخ کے بعد ان کے بارے میں کچھ چیزیں نربل ہوں اور کچھ سیچویشن جو ہے واضح ہو سکے کہ جو ایفر ٹی ایف کا اجلاس ہے اس کے بعد ان کے لیے اور مجھے نہیں لگتا جس انداز میں آپ جتنا بیک فوٹ جاتے ہیں پھر ہمیشہ انسان جو ہے بیک فوٹ پہ جاتا ہے فرنٹ فوٹ پہ نہیں آتا آخر یہ کیا وجہ بنی کہ جو ہے وزارت داخلہ جو ہے اس کا کوئی جلاس نہیں ہو رہا اس کمیٹی کا جنہوں نے آپ کو آپ کی تنظیم سے پابندی اٹھانی ہے تو یہ یہ تو بالکل ہی بلیک میلنگ ہو ہونے والی بات نظر آ رہی ہے بظاہر کہ آپ لگتا ہے کہ آپ اس حد تک اپنا موقع بھی نہیں اٹھائیں سوال بھی نہیں اٹھائیں مقلمات رکنے کا نام چلو جو درج ہو چکے تھے ہو چکے تھے پھر یہ نیا سلسلہ کیا شروع ہو گیا میں بتاتا ہوں جناب آپ حندازہ کریں کہ یہ نائن چٹھا صاحب ان کے اوپر جو ایف ایار کٹی ہے وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جناب ایف ایار کے بارے میں کیا ہے جناب زیر تفاہ جناب انیس سو ستانوے اچھا جی ایٹی سی محمد قاسم خان محمد سلمان مسلح بگاش سلسلہ پیر گلانی موجودہ مخبر نے اطلاع دی آپ اندازہ لگائیں مخبر نے اطلاع دی کہ نائن چٹھا زلی آمیر تحریک لبیک پاکستان جو کہ شریور فور میں بھی شامل ہے نے اپنے ورسائی پر حکومت پاکستان کے خلاف سٹیٹس لگایا ہوا ہے اب اندازہ کریں کہ حکومت کے خلاف نون لیگ آئے روز کتنی پریس کانوز میڈیا ٹاکس ہو رہی ہیں فرنک فور پر کھیل رہی ہیں آج بھی مریم نواز صاحبہ انہوں نے جناب دبا کے جناب حکومت کے خلاف باتیں کیا ان کے خلاف تو کوئی مقدمات دارج نہیں ہوئے سٹیٹس لگایا ہوا ہے اور یعنی کہ آگے جناب فرماتے ہیں کہ ورسائی پر کا سٹیٹس چیک کیا تو ڈبل سٹیٹس لگے ہوئے تھے پائے گئے تھے اور اس میں جناب آگے وہ کہتے ہیں کہ اب بیٹی آئی والو اپنے عاشق رسول وزیر آزم کو اپنی جو ہے بہن پیش کریں تاکہ یہ جو گندی نسل ہے تم سب کے گھر میں بیج جائیں اور لانت زلیل آزم پر اور کتے پتہ نہیں ہے برحال جو بھی آگے اس طرح کے یعنی کہ الفاظ برحال الفاظ تو سخت ہیں بھی مطلب ہے کہ اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے لیکن حیرت اس بات کی اور ہے کہ فرسٹ ٹیم میری حل میں یہ پہلا بقدمہ ہوگا جو ویٹس ایپ سٹیٹس لگانے پر درج ہو رہا ہے اور آگے جناب شکفتہ کاؤسر اور شفقت امینال توہین مذہب کے الزام میں ایک قید جوڑے کو جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے جو بری کیا ہے بیسکلی یہ جو لاہور ہائی کورٹ سے جو یہ خواتین دور رہا ہونی ہے اس کے اوپر یہ سٹیٹس تھا ایک اور ایف ای آر کہیں اور پرنٹ بھی نکال کے جناب پیچ کیا جا رہا ہے اور فاش گوئی کے بارے بارے بھی الزام بارے بارے یہ تمام چیزیں ہیں جناب جو اس کے اوپر الزام لگائے گئے ہیں اور اب ان کے خلاف دوسرا مقدمہ درج ہو گئے ان کا نمبر میرے پاس آ چکا تھا میں ان سے بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ آخر واقعا انہوں نے کوئی اس طرح کا سٹیٹس لگائے نہیں لگایا لیکن اس کے اوپر مقدمہ درج ہو چکا یہ ایک مقدمہ نہیں یہ ایک اور صاحب ہیں ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوئے اور وہ بھی سٹیٹس یعنی کہ اب تحریک اللہ بیگ کے لوگ جو ہیں اب ان کے اوپر جناب یہ مقدمات جو ہیں درج ہو رہے ہیں وہ ہے سٹیٹس لگانے پر اور یہ ہے جناب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مقدمہ بھی کہاں سے درج ہوئے جناب مزمل حسین صاحب ہیں انہوں نے کوئی درج کیا اور مخبر نے اطلاع کی کہ انوار النبی والد غلا نبی سکنا بادشاہ امیر پور حلقہ پی پی اٹھ سٹ اور وہی جناب کے سٹیٹس میں ہمیں اطلاع ملے مخبر نے اور فلا 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 یہ چیزیں اور نائنٹین نائنٹی ساون کے تعد مقدمات یہ ہے ترج کا لیا گیا بارال یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں کہ تحریک اللہ بیگ کی قیادتیں اس کے اوپر کب فرنٹ پر آتی ہے نہیں آتی اگر نہیں آتی تو کم از کم اپنے کارکنوں کو اتنی تو ہدایت کریں کہ کم از کم اس طرح کے سٹیٹس نہ لگائیں جو آپ کے لئے مشکلات کا سبب بن رہے ہیں اور آپ نے اگر کوئی لگانا بھی ہے تو کم از کم اس طرح کے الفاظوں کے چنو میں احتیاط کریں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کیوں ظاہر ہے کہ اب جب مرکزی قائدین گرفتار ہونے کوئی سامنے نہیں ہوتا تھا آپ اپنے مشکلات کیوں بڑھا رہے ہیں برحال یہ اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو حکومتانوں کو ہدایت دے کہ اس صدق مت چاہیے کہ صدتحال آپ کے کنٹرول میں نہ رہی یا مسائل اضافے کا سبب بنیں نئے ویڈیو کے ساتھ حاصل ہوگی مجھے اللہ حافظ اور حاصل